مندر بنانے والے بھی اگر تاریخ پوچھیں گے تو مندر کیسے بنے گا؟ یہ تو خود تاریخ بتانے والے ہیں بھارت سرکار میں حصے دار ہیں یہ تو بڑی کم شرمی کی بات ہے بے شرمی تو نہیں کہوں گا بڑے نیتہ ہیں بھائی دیش ان کا ہے ان کی نیتہ ہیں لیکن کم شرمی کی بات ہے کہ جو لوگ خود سرکار میں ہیں بھارت سرکار میں اور جنہوں نے مسجد گرائی ہے سچی بات یہ ہے مسجد بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں گرائی تھی مسجد بھی شیف سینہ نہیں گرائی تھی اور شیف سینہ ہی نے اگوائی کی ہے اس وقت مندر بنانے کی اس سنگرام میں مسلمان گئی نہیں ہے بلکہ ہم تو ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں سے خاص طور سے کہ جب تک 6 دسمبر 92 نہیں آیا تھا اور مسجد کے ممبر پر مورتیاں رکھی تھی وہ مسجد کی کا اپمان تھا اللہ کے گھر کا اپمان تھا اور وہ ہمیں سینہ پر رہا تھا مجبوری ہماری لیکن 6 دسمبر 92 کو کم سے کم اس اپمان سے چھٹی مل گئی کہ وہاں سے مسجد کا ہر نشان ختم ہوگی باقی چیزیں تو یہ ہستہ ہی کرے گا لیکن جو مسجد کا اپمان ہو رہا تھا وہ 6 دسمبر 92 کو ختم ہو گیا اب وہاں تو 6 دسمبر 92 سے نہیں بلکہ تئیس دسمبر 92 بٹا 93 نومبر 94 سے مقدر ہے عمارت کی شکل بدل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کب بنے گا کب شروع ہوگا تو آ رہا ہے ماجبہ تہتے رہے گی ہم تو تہتے کریں گے نہیں ہاں سمجھ میں یہ آ رہا ہے یہ جو جمعورہ ہے یہ بھاجپہ کو ڈرانے سے زیادہ سپریم کورٹ کو ڈرانے کی کوشش ہے تاکہ عدالت کو یہ بتایا جا سکے کہ دیش کے سنٹیلوز کیا ہے تو یہ سنٹیمنٹ پورے دیش کے نہیں ہیں یہ سنٹیمنٹ ان کچھ لوگوں کے ہیں جو ابھی آستھا رکھتے ہیں بھاجپہ میں کچھ لوگ اور شرسینہ میں راماندی تو ہے وہاں تو رام جنب اسثان بھی چار پانچ ہے اب دہا میں پتہ نہیں ہندو بھائیوں کو معلوم ہے یا نہیں وہاں تو جھگڑا ہی ہے مہانتوں کے بیچ ایک کہتے ہیں یہ رام جنب اسثان ہے دوسرے کہتے ہیں یہ ہے تیسرے کہتے ہیں یہ ہے چوتھے کہتے ہیں ابھی تو یہی تیہ نہیں ہوا کہ اصل کونزا ہے